اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا غلامت قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران تو میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمان خان تھے ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ کسی کے سامنے وہ خط پہنچا جیسے کہ حضور نے خطود بھیجے تھے قیسر کو کسرہ کو تو اس کو بھی شوق چرایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں تو مجھے پڑاست کابل جو ہے افغانستان وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ دو الفاظ لکھ دیئے اور واپس کر دیا الفاظ کیا تھے ای جا بے آ یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعویٰ کر رہے ہو انگریز کی سائے تلے اور انگریز تمہیں سپورٹ کر رہا ہے تو انہیں جہاد کو ختم کر دیا دین کے لئے حرام ہے اب دوستو قتال حرمت حرمت ہے قتال انگریز کو اور کیا چاہیے تھا بلیڈسٹن نے جبکہ وہ وزیر آزم تھا برطانیہ کا اس نے کہا تھا اپنے پارٹیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود امن قائم نہیں ہو سکتا یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے منصوب کر دے اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فیصہ من اللہ کو نکال دے تو اس سے بڑی اور کیا ختمت ہوگی لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ یہاں آکے یہ دعوت دو مجھے تاکہ تمہارے چودہ طبق روشن ہو تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی